مسئلہ کے اہلِ حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک مسئلہ کے اہلِ حدیث پہ چلا جا اے سالک بے دھڑک جنت الفردوس کو سیدھی گئی اے سڑک اب اس کے بعد فضلت الشیخ حافظ جلال الدین خاسم حافظہ اللہ آپ کے سامنے بدعاتِ مرووجہ اور ان کا پوشٹ مارٹم اس عنوان پر قرآن حدیث کے روشنی میں لبکسائی فرمائیں گے اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ عَمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُظْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ وَنَّ مَحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَقَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَلَا رَحَامٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة الظلالة الظلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسْلِ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنَا اتَّبْعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَي عزرات علماء اکرام محترم بزرگو نوجوان بھائیو آج کا عنوان ہے بدعات اور ان کا پوسٹ مارٹم دین اسلام یہ کوئی معاملہ یہ پہلی نہیں ہے کہ لوگ اسے سمجھنے کے لئے اپنے عقلی گھوڑے دوڑائیں بلکہ ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کو من وعن قبول کر لیں یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دلیل میں یہ حدیث لے لیں وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالْرَائِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهِ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَلَى زَاہِرِ خُفَّيْهِ رَوَاهُ عَبُودَعُدْ فِي كِتَابِ طَحَارَةِ حضرتِ مامِ عَبِدَعُودِ اس حدیثِ پاک کوئی ایسے ہی جہاں طہارت کا چپٹر ہے اس حدیث کو لائے ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی تو موزوں پر مساہ اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مساہ کر رہے ہیں حالانکہ عقل کیا کہتی ہے عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مساہ کیا جائے کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مساہ اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مساہ کیا موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی عضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مساہ کر سکتا ہے شرط یہ ہے کہ پہلے عضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو اور اگر سفر میں ہے تو تین دن تین رات موزے پر مساہ کر سکتا ہے اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد اقل اور خیاس پر نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مساہ نیچے سے ہوتا اوپر سے نہیں اب کوئی اگر اس کا الٹا کرے تو اسی کو بیداد کہتے ہیں اور بیداد سنت کا این اپوزٹ ہے آدمی ایک بیداد کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بیداد ہے یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرائے کرتے تھے اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے وَاَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہُ قَال كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهُ وَلَيْهُ سَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَىٰ سَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَذَبُهُ كَانَهُ مُنزِرُ جَيْشٍ يَقُول سَبَّحَكُم مَسَّاكُم وَيَقُول بُعِسْتُ أَنَا وَالسَّاعَتَ كَهَاتَيْن وَيَقْرِنُ بَيْنَ إِسْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَالْأُسْتَى وَيَقُول أَمَّا بَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَالشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدَعَةٍ ظَلَالَ وَكَانَ يَقُول مَن تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَن تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ رواہ ام نماجہ فی کتاب المقدمہ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائیں کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لئے کھڑے ہوتے کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدہ خطبہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ دھرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبوس کیے گئے ہیں اس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آپ اپنی سببابہ اور استہ ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے یہ سببابہ یہ استہ ہے اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے ہیں اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین عمر سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بیدات ہے ہر بیدات گمراہی ہے اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارس بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا اور بچے میرے پاس لائے بچے میرے پاس لائے جائیں میں ان کی کفالت کروں گا اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا کہ حضرت جابر یہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لئے کھڑے ہوتے تو بیدات سے ڈراتے تھے اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بیدات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرد محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی ایسی ہی ہے اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے پیدائشے لے کر موت تک بیداتوں کے سلسلے جاری ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی کہا ہے زلالت کہا ہے اور آج جیب بھرو پیر اور پیڑ بھرو مولویوں نے ان بیداتوں کو این سنت قرار دیا ہے اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام بیدات کا جائزہ لیں گے ایک بیدات آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھیں گے ایک بیدات ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ مانتے ہیں اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بیدات ہے حدیث جو اس کے خلاف ہے اس کا رد کرتی ہے وہ اس طرح ہے وَا نَبِي حُرَيْرَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہِ نَبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم قَال لَا عَدْوَا وَلَا تِيَرَةَ وَلَا حَامَا وَلَا سَفَرَا رواہو عبو دعوت فی کتابی رواہو بخاری فی کتابی طب حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتابی طب کے اندر لائیں یہ روایت بخاری کتاب طب کے اندر موجود ہے راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوٹ چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے لگی کہتے ہیں یہ فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی تھی تو سوال یہ ہوگا کہ اس کو بیماری کہاں سے لگی اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹ چھات یہ اسلام میں نہیں ہے اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا اس کو بیماری لگتی نہیں ہے تو لا عدوہ چھوٹ چھات نہیں ہے اسلام میں ولا تیاراتا زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے اور مقصد اپنے دل میں رکھتے تھے اگر پرندہ دائیں طرف نکل گیا تو سفر کرتے تھے یا وہ کام کرتے تھے اگر بائیں طرف چلا گیا اڑ کر کے تو وہ کام نہیں کرتے تھے ظاہر ہے کہ ایک توہم ہے یہ اس قسم کے وہم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے اسلام نام ہے یقین کا گمان کا نہیں اسلام میں جو کچھ ہے سب کا تعلق یقینیات سے وہمیات کی یہاں گنجائش نہیں ہے تو لا عدوہ ولا تیاراتا چھوٹ چھات نہیں پرندے اڑا کر کے فعال لینے کا معاملہ نہیں ہے ولا حامتہ اللہ منحوس ہوتا ہے اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے ولا حامتہ اللہ کی نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ولا سفرہ زمان جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے تو جان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا یہ زمان جاہلیت کا ایک خیال تھا اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں در حقیقت اس حدیث پاک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے اور اگر سامنے رکھ کر کے ایسا کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کا انکار کرتے ہیں دوسری بدات مسلمانوں میں موجود ہے کہ نحوست کچھ چیزوں میں ہوتی ہے حالانکہ نحوست کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے اس سلسلے میں میں ایک حدیث پاک کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے عمر سے حدیث اس طرح ہے وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رواہ البخاری فی کتاب نکاح حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں کا نکاح کا چپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسا ہandy ñlair راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کی لوگوں نے نحوست کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ اللہ کے رسول کیا کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں تو آپ نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی یعنی گھر میں گھر تنگ عورت بدمزاج گھوڑا اڑیل اگر نحوست ہوتی تو ان تین چیزوں میں ہوتی لیکن اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں اس لیے کہ اس کو ان شرطیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اگر ہوتی کسی چیز میں تو ایسا ہوتا نحوست اسلام میں نہیں ہے لہٰذا ان تین چیزوں کے اندر جن کے اندر نحوست ہونی چاہیے تھی ان کے اندر بھی نہیں ہے لہٰذا نحوست کا بھی اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے اسی طرح ایک مہینے کو اور منحوس مانتے ہیں شوال کو اور معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوتی آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ خیال درست ہے روایت روایت اس طرح اعیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال و ادخلت علیہ فی شوال و قانت اعیشت تحب و ان تدخل نساء فی شوال فائیو نسائی کانت احضا عندہ منی حضرت امام نسائیس حدیث پاک کوئی سی کتاب نکاح کے اندر لائیں حضرت اعیشت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شوال میں میری رخصتی ہوئی شوال میں اور حضرت اعیشت یہ پسند کرتی تھی کہ شوال ہی میں لڑکیوں کی شادی ہو اور فرماتی ہیں کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جس کی شادی ہوتی ہے وہ شادی منحوس مانی جاتی ہے اس کا نصیبہ اس کا مقدر خراب ہوتا ہے آخری ٹکڑے کے اندر حضرت اعیشت فرماتی ہے فائیو نسائی کانت احضا عندہ منی میری شادی میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمت والی عورت کون ہو سکتی ہے اس لیے کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور نبی سے میری شادی ہوئی ہے مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے حضرت اعیشت فرمارہی ہے کہ شوال کی نحوست کا جو تصور لوگوں کے درمیان موجود ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے یہ تو ہوا کچھ چیزوں میں نحوست کے تصور کی تردید ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں ماہ محرم کو بھی لوگ سوگ کا مہینہ سمجھ کر کے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں کرتے اور اس کو سوگ کا مہینہ مانتے ہیں روتے ہیں گاتے ہیں پیٹتے ہیں نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ محرم کے مہینے کی دسمی تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدان کربلا میں شہید کیے گئے لہذا یہ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے لہذا اس میں شادی نہ کی جائے اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے بارہ مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں بارہ ہیں جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں ان میں سے چار مہینے حرام کے ہیں ان میں تین تو علت ترتیب ہیں زیقات زلحج محرم اور ایک رجب ہے تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری کے اندر اب آپ کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ شریعت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ سنت کیسے بن سکتا ہے وہ تو ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ اسی دن کو اور محرم کی دسمی تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں وہاں نبی قطادت رضی اللہ تعالیٰ انہو قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیام یوم آشوراء انی احتسبو علی اللہ ان یکفر السنت اللہ قبلہ رواہ ابن ماجہ فی کتاب السیام حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک پایسے جہاں روزوں کا چیپٹر اس حدیث پاک پایسے ہی لائیں حضرت ابو قطادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشوراء یعنی محرم کی دسمی تاریخ کا روزہ دو دن کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن کا روزہ پہلے رکھا تھا لیکن آپ نے تمنا کی تھی کہ اگر اگلہ سال مجھے ملا تو میں ایک اور روزہ ملا لوں گا لیکن آپ کو اگلہ سال نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا لہذا سنت یہ ہے کہ دو روزے رکھے جائیں تو سیام یعنی آشوراء دسمی محرم کا روزہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس سے ایک سال پہلے کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یہ شریعت ہے اس دن کو روزہ رکھنا چاہئے اس دن کا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ایک اتفاق حادثہ تھا جہاں تک یزید کا معاملہ ہے اس سلسلے میں کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کے اندر ترہ ترہ کی بیداتیں داخل کر دی ہیں انہوں نے یزید کے اوپر لانتیں بھیجنی شروع کر دی کی وہی سبب بنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا لہذا اس مہینے میں اس کے اوپر لانتیں کی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ صحابہ کے اوپر بھی لانتیں کی جاتی ہیں وہ تو ہمیشہ لانتیں کی جاتی ہیں لیکن خاص طور سے یزید کے اوپر تو اس مہینے میں لانتیں ہی لانتیں کی جاتی ہیں باقاعدہ ایک پتلا یزید کا بنا کر اس کو جلائے جاتا ہے اسی طریقے سے ایک آدمی کو یزید بنا کر اتنا مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آدمی مر جاتا ہے اس طریقے کی بیدات انہوں نے ایجاد کی ہے حقیقت حل کیا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیس کرتا ہوں وعن خالد بن مادان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه انہو اتا عبادت ابن السامت رضی اللہ تعالی عنہ وہو فی ساحل حمس وہو فی بنائی اللہ ومارو ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ قال عمیر فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ انہا سمیت النبی صلی اللہ وآلہ وسلم اول جیش من امتی اغزون البحر قد اوجبو قال تم حرامن قلت یا رسول اللہ انا فیم قال انت فیم ثم قال نبی صلی اللہ وآلہ وسلم اول جیش من امتی اغزون مدینة قیسر مغفور لهم فقلت انا فیم یا رسول اللہ قال اللہ رواح البخاری فی کتاب الجہاد و السیر حضرت امام بخاری صدیث پاک ویسی کتاب الجہاد و السیر کے اندر لائیں حضرت حضرت امہ حرام سے روایت کرتے ہیں حضرت امہ رضی اللہ وآلہ انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی کرے گا یعنی سمندر کے راستے سے یہ قبرس کی لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے سب سے پہلے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے لڑائی کرے گا ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی تو حضرت امہ حرام فرماتی کہا اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں گی آپ نے فرمایا ہاتھ امہ سے ہو گی اور حقیقت میں اس غزوے کے اندر وہ شریک ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا وہ سواری پر سے گر کر گئے پھر نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیسر کے شہر کے اوپر قسطنطنیہ کو اوپر حملہ کرے گا اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سارے کے سارے لوگوں کے مقفرت ہو جائے گی تو حضرت امہ حرام فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امہ حرام رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر کے اندر نہیں تھی اور تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو پہلا لشکر ہے قسطنطنیہ اور مدینہ قیسر کے اوپر حملہ کرنے والا اس کے کمانڈر انچیف یزید تھے یہاں تک کہ اس میں عام سپاہی کے حیثیت سے حضرت حسین بھی شامل ہیں اور اس لڑائی کے اندر میزبان رسول حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں اب بتائیے جس لشکر کا کمانڈر انچیف یزید ہو اور یہ تاریخ کا ایک حقیقی معاملہ اور ایک تاریخی حقیقت ہو تو ایسے لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سارے کیسے سارے لوگ مغفور اللہ میں سب کی مغفرت ہو گئی ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہی تھا لہذا یزید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھائیلی ہوئی ہیں وہ بھی ایک طریقے کی ایک اخلاقی بدات ہے اور دین میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو بھی ایک بدات کہا جا سکتا ہے ماملہ عید میلاد النبی کی حیثیت آئیے اس پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث کس طرح رواح البخاری بھی کتاب السوم حضرت امام بخاری حدیث پاک و جان روزوں کا بیان ہے اسی طریقے سے لائیں حبد الرحمان ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اس کا کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اگر انتیس کے بھی ہو جائیں تب بھی سواب تیسی کا ملتا ہے مثلاً رمضان کا روزہ اگر انتیس کو ہو جائے تیس کا روزہ نہ ہو تو اسے تیس ہی کا سواب دیا جائے دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے شہران الہین قصان دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے یہ دو مہینے کون سے ہیں نبی نے اس کی تفسیر فرمائی شہرہ عیدن عید کے دو مہینے اب بتائیے عید کے دو مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئیں دو ہی ہوئیں نا آپ نے فرمایا دو مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اور آپ نے دو مہینوں کی تفسیر فرمائی شہرہ عیدن عید کے دو مہینے اب عید کے دو مہینے اگر ہیں تو عیدیں کتنی ہوئیں عید کے دو مہینے تو عیدیں بھی دو ہی ہوئیں ایک عید الفطر اور ایک عید الادہ لہذا عید ملاد النبی کہنا یہ صحیح نہیں ہے اس لئے کہ نبی فرمائے کہ عیدیں میں دو دے رہا ہوں اللہ کے دینے کی وجہ سے تم کو اے میری امت اب امت یہ کہہ کہ ہمیں دو نہیں چاہیے ہمیں تین چاہیے ایک ہم بنا لیتے ہیں لہذا یہ تیسری عید جو بنائی ہے اس حدیث کے مخالف ہے اور یہ بیدات ہے اور ایک نکتہ اور بھی پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے کیا اس دن روضہ رکھنا جائے سے کی نہیں پیر کے دن کا روضہ رکھنا سنت ہے اور عید کے دن روضہ رکھنا حرام ہے لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو میلاب نبی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مان لیا جائے تو عید کے دن تو روضہ رکھنا حرام ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئے پیر کے دن روضہ رکھنا سنت ہے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا درست نہیں ہے اس حدیث کی روشنی میں عید میلاد نبی کا رد ہوتا ہے جہاں تک قبروں کے اوپر چراغ جلانا اور پھول ہار وغیرہ چڑھانا اس کا جو معاملہ ہے اس سلسلہ میں میں آپ کے سامنے تین حدیثیں پیش کرتا ہوں پہلی حدیث حضرت ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت علی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا وہ مہم کہتی کہ اللہ اللہ تمثالاً اللہ تمستہ کہ کوئی اگر تمثال یا استہچو نظر آئے تو اس کو برابر کر دو ولا قبرن مشرفن اللہ سوئیتہ اور کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے اب بتائیے اونچی قبر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور حضرت علی کو باقعدہ ایک مہم کے اوپر روانہ کیا تھا اس مہم کے اوپر ابو حیاج اصدی کو خدا در تہلی بھیج رہے ہیں کہ کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو اسی طریقے سے ایک روایت حضرت امام مسلم حضرت جابر سے کتاب الجنائز ہی کے اندر لائے ہیں وہ دیکھیں وہاں جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یجسس القبر و این یقادہ علیہ و این یبنہ علیہ رواح مسلم فی کتاب الجنائز حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کے اوپر چونہ کاری کی جائے اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھا جائے بیٹھنے کا دو مطلب ایک تو قبر کے اوپر آدمی بیٹھ جائے قبرستان میں جا کر کے اور ایک ہے وہاں مکان بنا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے تو و این یقادہ علیہ اس پر بیٹھنے زمنا کیا و این یبنہ علیہ نبی نے منع کیا کہ اس کے اوپر امارت تعمیر کی جائے لوگ انہیں امارت نے تعمیر کر لی ہیں باقادہ مجاور بن کر کے بیٹھ گئے ہیں اسی طریقے سے اس کے اوپر باقادہ ہر سال ہر مہینے کلر ہوتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منا فرمایا ہے اس سلسلے میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھ دوں حدیث اس طرح ہے مان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرات القبوری والمتخذین آلہ المساجد والسروج رواح ابو داود یہ کتاب طہارہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر کہ وہاں جا کر کے قبر والوں سے کچھ ماغیں اور ان کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر محجدیں بنا لیتے ہیں اور ان لوگوں کے اوپر بھی لانت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں یہ روایت یہ روایت موجود ہے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اب دیکھئے آپ قبروں کے اوپر محجد بنانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے اسی طریقے سے قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لہذا قبروں کے اوپر چراغہ کرنا پھول ہار چڑھانا یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے یہ تمام کی تمام چیزیں بدات سے تعلق رکھتی ہیں جہاں تک معاملہ صلات و سلام کا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں حدیث اس طرح معاہ نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلو بیوتکم قبورا ولا تجعلو قبری ایدہ وصلو علیہ فین صلاتکم توبلغنی حیتکنتم رواہ ابو دعوت فی کتاب المناسک حضرت امام ابی دعوت اس حدیث پاک کو جہاں قربانیوں کا بیان ہے اس حدیث پاک کو ایسے ہلائیں رابی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناو غور فرمائے اپنے گھروں کو قبر نہ بناو اس کا کیا مطلب اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جیسے قبروں کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس طرح مت کرو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو یعنی جیسے قبروں کے اوپر نماز نہیں ہوتی تو ایسا مت کرو اپنے گھروں کو قبر مت بناو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو ایک مطلب تو یہ ہوا لا تجعلو بیوتکم قبورا اپنے گھروں کو تم قبر مت بناو تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہے کہ قبروں پر نماز نہیں ہوتی اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری نمازیں محجید میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھنی چاہیے دوسرا ٹکڑا وَلَا تَجَعْلُ قَبْرِ عِيدَ میری قبر کو اید مت بنانا غور فرمائیے کہ اید نہ بنانے کا کیا مطلب ہے آپ نے اس ٹکڑے کے اندر کیا کہنا چاہا ہے اید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں اید کے اندر ہم نہاتے ہیں دھوتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں بچوں کو نہلا دھولا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں ہماری عورتیں نہا دھو کر کے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں اور اس کے بعد پھر اید گاہ جاتی ہیں اگر اس طریقے کا معاملہ کسی قبر کے ساتھ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے یہ معاملہ اید والا میری قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو دوسری قبر کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہوگا اور یہی معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے باقاعدہ نہا دھو کر کے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بچوں کو ساتھ میں لے کر عورتوں کو ساتھ میں لے کر باقاعدہ قبر کے اوپر جاتے ہیں جیسے اید کے اندر جا رہے ہوں تو اس ٹکڑے سے ارس کا رد ہوا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِ اِیْدَا میری قبر کو اید مت بناو اس ٹکڑے سے ارس کا رد ہوا اور تیسرا ٹکڑا وَسَلُّوا عَلَيَّا میرے اوپر درود بھیجو فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تُبَلَّغُنِ حَيْسُكُنْتُمْ تم جہاں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو میرا معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا درود کہیں سے بھی بھیجا جائے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اس سے دو باتیں معلوم ہی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں ورنہ درود کو پہنچانے کے لیے فرشتے نہ ہوتے جو آدمی درود پڑتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے لہذا لوگ کھڑے ہو کر کے جو درود اور سلام پڑتے ہیں ایک خاص انداز سے اس کا بھی کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے یہ بھی ایک طریقے کی بیدات ہے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کسی بھی طریقے سے کہیں بھی رہو تم وہاں سے بھیج تو میرے پاس درود پہنچا دیا جاتا ہے اب اس کے لئے خاص شکل بنا لینا ایک خاص عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا یہ قطعا درست نہیں ہے اور جہاں تک چیزیں بڑھا لینے کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی چیز کو عام رکھا ہے آدمی خاص نہیں کر سکتا آپ درود کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں پڑھ سکتے ہیں کھیت میں پڑھ سکتے ہیں دکان میں پڑھ سکتے ہیں اب باقاعدہ اس کو ایک شکل دے دینا کہ تقریر ہو تقریر ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک خاص انداز سے وہ عمل کریں درود و سلام پڑھیں اس کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے یہ ایک طریقے سے اسلام میں اضافہ ہے ذرا ایک حدیث دیکھئے حدیث حدیث اس طرح حضرت امام ترمیدی حدیث پاک پیسے کتاب الادب ملایاں یہ نافع ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک آدمی بھی وہاں تھا اچانک اس کو چھیک آئی اب چھیک جب آتی ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں الحمدللہ تو اس آدمی کو جب چھیک آئی تو اس نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ فوراں ابن عمر نے ٹوک دیا کہا مانا قول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بولتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ نے ہمیں چھیک کے وقت صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے یہ جو تُو نے آگے والسلام علی رسول اللہ صلاة و سلام جو تُو نے بڑھایا ہے اس کا ثبوت نہیں ہے اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس انداز سے ہمیں دی ہے اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بڑھا سکتے جب چھیک کے آگے الحمدللہ آپ نے سکھایا اس کے آگے ہم سلام نہیں بڑھا سکتے تو ازان سے پہلے ازان کے بعد ہم سلام کیسے بڑھا سکتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو کیسے ٹوکتے یہاں تک درود کا معاملہ ہے اس لئے میں میں چاہتا ہوں کوئے حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں حد دسنی عبداللہ ابن عیسی سمیہ عبدالرحمن ابن عبی لیلہ قال لقینی قابل ابن عجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الا اہدی لکا حدیتا سمیتوہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلتو بلا فاہدیالی فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاة علیکم اہل البیت فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمْ عَلَيْكُمْ قال قُولُو اللہم صلی على محمد وعلا علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا علی انہ کا حمید ومجید اللہم بارک محمد وعلا علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا علی انہ کا حمید ومجید رباہ البخاری فی کتاب الانبیاء حضرت امام بخاری حدیث پاک کو اسے کتاب الانبیاء کے اندلائیں حضرتِ کعب ابن عجرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے جوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہا کہ جلدی سے بتاؤ کون سا تحفہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے سنا ہے کہا کہ ٹھیک ہے وہ تحفہ میں تم کو دیتا ہوں وہ تحفہ کیا تھا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول درود آپ کے اوپر ہم کس طرح بھیجیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سکھلا دیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر سلام کیسے بھیجیں اب پوچھنا یہ ہے کہ سلام تو معلوم ہو گیا درود آپ کے اوپر کیسے بھیجیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو پھر وہ درودِ ابراہیمی اللہم سلے پھر اللہم بارک اسی ترتیب کے ساتھ جیسا کہ میں نے بتایا اور بخاری شریف کتاب الانبیاء کے اندر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درود سکھایا ہے اس طریقے سے ہمیں درود پڑھنا چاہئے نہ جانے لوگوں نے کس طریقے کے درود بنا رکھے ہیں اب بتائیے نبی نے جو درود بنایا ہے بتایا ہے وہ اللہ کے حکم سے بتایا ہے اب ہم اگر کوئی دوسرا درود ایجاد کر کے پڑھیں تو کیا وہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے درود کی طرح ہو سکتا ہے اور اسی سے ایک مسئلہ اور معلوم کیا جا سکتا ہے بعض لوگ اب جد حوض ہوتی یعنی عددوں کے قائل ہیں عددوں سے جو ہے کچھ نام نکالتے ہیں یا آیتوں کا نمبر نکالتے ہیں تو آیتوں کا نمبر اگر آیت ہی کی طرح ہے تو ایسا کیجئے کہ الحمدللہ رب العالمین سے والے زالین پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تمام کا نمبر نکال لیجے اور ایک ساتھ نمبر بول دیجئے ہو گئی سورہ فاتح کتنا آسان ہے اور اگر آپ درود شریف پڑھنا چاہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر جو ہے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نکلتا ہے بیانوے تو ایسا پڑھو اللہم صلی علیہ بانوے وعلیہ بانوے چلے گا کیا محمد کا نمبر اگر بانوے ہے اور نمبر جو ہے اصل کی طرح ہے تو جب وہ اصل کی طرح ہے تو اس کو پڑھا جا سکتا ہے اللہم صلی علیہ محمد کی جگہ اللہم صلی علیہ بانوے ایسا چلے گا کیا اس سے یہ پتا چلا کہ آداد کا عبجد حوض ہوتی بغیرہ کا جو معاملہ ہے اس کا بھی کوئی تعلق اسلامی شریعت سے نہیں رہا تاویز اور گنڈوں کا معاملہ گنڈا کسے سمجھ کہتے ہیں معلوم ہے یہ کسی بابا کے پاس آدمی جاتا ہے تو کہتا ہے بابا گنڈا دے دو تو گنڈا کیسے بناتا ہے وہ ایسے گرہ لگاتا ہے ایسے گرہ لگاتا ہے پھر کچھ الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کر کے ایسے دم کرتا ہے چھو پھر اس کو ایسے کر کے باندھ دیتا ہے اس کا مطلب جو اس نے چھو کیا وہ اس میں باندھ گیا اب اس کو کہتے ہیں گنڈا اب اس کا ثبوت ہے کیا اسلام کے اندر یہ حدیث پاک دیکھئے وعن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت امام نصیث حدیث پاک وعیسی کتاب الیمان کے اندر لائے راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے گرہ لگائی یہ گرہ لگانا جس آدمی نے گرہ من اقدا اقدتا جس آدمی نے گرہ لگائی ثم من نفسا فیا پھو اس کا اندر پھونکا چھو فقد سہار اس نے جادو کیا جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا اور جو آدمی کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کسی آدمی نے دورہ لٹکایا اللہ کہتا ہے جا میں نے دورے کے حوالے کر دیا یہ دورہ کیا تیرا بنا لیتا ہے کیا بگاڑ لیتا ہے بنا لے بگاڑ لے جو آدمی جو چیز لٹکاتا ہے اللہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اب بتائیے یہ امت جو ہے یہ دورے کے اوپر آ کر کے رکھ گئی ہے بتائیے جس امت کا ایمان جس امت کا اعتقاد باریک دھاگے کے اوپر ٹک جائے بتائیے اس امت کو اس دنیا سے مٹنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے اللہ پر سے بھروسہ اٹ گیا دھاگے کے اوپر بھروسہ ہو گیا جس آدمی نے گرہ لگائی پر اس کے اندر پھوک مارا اس نے جادو کیا اور جس آدمی نے جادو کیا اس نے شرک کیا پتہ یہ چلا کہ جس آدمی نے گنڈا بنایا گنڈا پہنا دونوں نے شرک کیا یہ تو گنڈے کا معاملہ ہوا تعویز کا معاملہ دیکھئے گنڈا تو ایسے بنایا جاتا ہے جیسے کہ میں نے ابھی بتایا اور تعویز کے اندر کیا کہتے ہیں وہ ذرا زافران چاہیے ایک ہزار کا زافران لگے گا تو موم جامع بنانے کے لئے اتنی موم لگے گی اب اس طریقے سے سامنے والے کو حیرس اور پریشان کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے ساری چیزیں کہاں ملیں گے بابا آپ کتنا چاہتے ہیں وہ ہم پیسہ آپ کو دے دیں ہمیں تعویز بنا کر دے دو بابا کہتے ہیں دے دو دس ہزار دے دو پانچ ہزار دے دو اس طریقے سے یہ دکانیں چل رہی ہیں اب آئیے ذرا تعویز دیکھتے ہیں موم جامع اور زافران کے حقیقت دیکھتے ہیں حدیث حدیث اس طرح وان اقوت ابن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ راحت حدیث پاک کو ایسے ہی مسند احمد کے اندل آئے ہیں یہ مناظرے کی باتیں کرنے والے اور یہ اس طریقے سے ہار اور جیت کی بات کرنے والے یہ لفاظی کرنے والے یا لفظوں کی بازیگری کرنے والے ذرا ایک حدیث پڑھ کر کے بتائیں حالت خراب ہو جائے گی ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ حدیث وہی پڑھ سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو حدیث کی باتیں وہی کرتا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یہ لفاظی کا نام تقریر نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ پیش کر دیجئے یہ حدیث پیش کی گئی وہ مسند احمد کی ہے حضرت اقبہ ابن عامر جوہنی اس روایت کے راوی ہیں حضرت اقبہ ابن عامر جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دس آدمی آئے آپ نے نو کے لئے بیعت کے لئے ہاتھ بڑھا دیا ایک آدمی نے جب ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ ٹھنچ لیا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ دس آدمی جو آپ کے پاس آئے تھے وفد کی شکل میں آپ نے نو سے تو بیعت کر لی لیکن ایک آدمی نے جب بیعت کے لئے آپ سے ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اپنا ہاتھ ٹھنچ لیا اس سے بیعت نہیں کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا رہے دیکھ نہیں رہے ہو اس کے اوپر تعویز ہے وہ تعویز پہنے ہوئے ہیں اس آدمی کو معلوم ہوا کہ تعویز کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت نہیں کی لہذا اس نے اپنا ہاتھ داخل کیا اس تعویز کو کاٹ دیا اب جب تعویز کو کاٹ دیا فبایاہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت کی یہاں ایک بات اور سمجھ لیں بیعت دو طریقے کی ہوتی ہے ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی ایک بیعت ہوتی ہے سیاسی مذہبی بیعت صرف نبی کے ہاتھ پر ہوتی ہے اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں مذہبی بیعت کا جواز ختم ہو گیا کسی اور کے ہاتھ میں مذہبی بیعت نہیں ہوگی اور ایک بیعت ہوتی تھی سیاسی جو خلیفہ کے ہاتھ پر ہوتی تھی اب خلیفہ جب کبھی ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی تو ایک بیعت ہوتی ہے مذہبی جو نبی کے ہاتھ پر نبی قیامت تک اب نہیں آیا گیا لہذا یہ مذہبی بیعت ختم اور اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت ہوگی بکیہ تیسری بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے یہ جو پیری مریدی کے بیعت ہے یہ سراسر بیعت ہے تو یہ بیعت کا بھی معاملہ ہو گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس نے تعویز کاٹ دی پھیک دیا تو آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا بیعت کر لی اس نے اس کے بعد آپ نے ایک اصول بتایا وقال آپ نے فرمایا من علق تمیمتن فقد اشرک جس آدمی نے تعویز لٹکا ہے اس نے شرک کیا لہذا تعویز بنانے والا مشرک اور تعویز پہننے والا بھی مشرک یہ گنڈے اور تعویز کا معاملہ رہا جہاں تک معاملہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہے لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کو نہیں مانتے اللہ عبر اگر کوئی آدمی صحابی کو نہ مانے تو حدیث کو کیسے مانے گا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تو انہی کے واسطے سے پہنچی ہے یہ امت اور نبی کے درمیان ایسا مقدس واسطہ ہے کہ اس واسطے کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن امت تک کیسے پہنچے گا حدیث امت تک کیسے پہنچے گا لہذا روایت کے آخر میں یہی صحابی ہوتا ہے اگر اس کو نہ مانا جائے تو حدیث کے ماننے کو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا اور اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہاں حدیثیں مانتا ہے نبی کی بات مانتا ہے صحابی کو بھی مانتا ہے اہل الحدیث کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو بھی مانتا ہے اور صحابی کو بھی مانتا ہے اس لئے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بھی حدیثیں میں نے پیش کی ہیں اس کے شروع میں کوئی نہ کوئی صحابی ضرور تھا اب صحابی کی عظمت ہمارے دلوں میں کیا ہے اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرتا ہوں روایت اس طرح حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر مناظرہ کریں گے مناظرہ مناظرہ کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک ہزار حدیثیں پڑھتا ہوں تو پانسو حدیثیں پڑھ کر بتا دے میں پانسو حدیثیں پڑھتا ہوں تو حدیثیں پڑھ کر کسی طرح اور بھولنا نہیں جو بھولے گا اس کی ہر تسلیم کی جائے گی چھال مناظرہ یہی ہو جائے میں ایک ہزار حدیثیں پڑھتا ہوں اور تُو دس حدیثیں پڑھ کر کے بتا مناظرہ کریں گے حدیث پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں حدیث سمجھتا ہی نہیں ہے پتا ہے ان کا سارا کھڑاک سارا معاملہ جب دعا تعویز اور گنڈوں اور حرام خوری کے اوپر ٹکا ہوا ہے تو وہ مناظرہ کیا کریں گے لفاظی کا نام مناظرہ نہیں ہے سامنے والے کو حیرس کر کے سامنے والے کے اوپر منطقی دلائل پیش کر کے مبھوط کر دینا ششدر کر دینا اس کا نام مناظرہ نہیں ہے شریعت کا مناظرہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حدیثیں پیش کیجئے کہ ہمارا یہ مسلک ہے اور اس پر یہ حدیث دلیل ہے ہمارا یہ مسلک ہے یہ حدیث اس پر دلیل ہے منطق کا نام دلیل ہے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اگر دین کی منیاد راہ اور قیاس کے اوپر ہوتی تو موزے کے نیچے مسا ہوتا اوپر موزے کے مسا نہ ہوتا مناظرہ کریں گے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اہل حدیث کا آخی دائی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے جیسے امام مسلم کتاب الفوائل ملائیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا لا تصبو اصحابی لا تصبو اصحابی میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو قسم و ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے اگر کوئی اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے ایک سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ صحابے اکرام کا مقام ہے کوئی غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے نبی کا اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو اتنا مرتبہ نہیں حاصل کر سکتا جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک سیر جو خرج کرنے پر سواب پائے گا عجر پائے گا یہ فرق ہے صحابی میں اور ایک عام آدمی میں تو یہ صحابے کرام کے تعلق سے ہمارا عقیدہ تھا ماں ملا رہا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی گیارہنی شریف کا اب تو شریف لگانے ایک عام بات ہو گئی ہے ہم پہلے سمجھتے تھے قرآن شریف اور کعبہ شریف ہیں لیکن اب تو کعبے کی بھی کوئی اہمیت نہیں قرآن کی بھی کوئی اہمیت نہیں اب کسی کے سامنے بھی شریف لگا دیتے ہیں یہ بھی ایک طریقے کے عجیب و غریب بیدت ہے کسی کے بھی آگے شریف لگا کر کے اس کو شریف بنا دو اور اس کا مرتبہ بڑا دو یہ عید جو منائی جاتی ہے اور یہ گیارہنی جو منائی جاتی ہے کن کے نام پہ ہوتی ہے معلوم ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام پہ وہ بھی بارہ ربعال آخر کو کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے کہ عبدالقادر جیلانی کی گیارہنی نہیں منانا قرآن میں دکھاؤ حدیث میں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو محرم نہیں منانا ایسا دکھا دو تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم بھی تس لاکھ دیتے ہیں تم یہ دکھا دو محرم کہاں کرنا ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے دکھا دو حدیث میں کہاں لکھا ہے دکھا دو اب مسئلہ کیسے علا و میں کہتا ہوں کہ کہاں لکھا ہے دکھا دو تم کہتے کہاں نہیں لکھا ہے دکھا دو تو مسئلہ کیسے علا وقت مسئلہ پھر وہی طریقہ ہوگا حل کرنے کا کہ کتاب اس انت کی طرف رجوع کیا جائے اب کہتے ہیں کہ کیا بارہ ربیع الاخر کو اگر شیخ جیلانی کی گیاروی منا لی جائے تو کیا حرج ہے حرج ہے اس لیے کہ اس میں جو سبیلیں لگائی جاتی ہیں پانی کی اسی طریقے سے جو شربت فلہ جاتے ہیں یا جو چیزیں بنتی ہیں یا جو قربانی کی جاتی ہے ان کے نام پر ہوتی ہے یہ ما اوہلہ لغیر اللہ کے زمن میں آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتت و دمہ والحمل خنزیر و ما اوہلہ بھی لغیر اللہ و ما اوہلہ لغیر اللہ کا مطلب یہ ہے غیر اللہ کے نام جو چیز منصوب ہو جائے منصوب ہو جائے جی کہ یہ بابا کا بکرا ہے یہ اجال شاہ کا مرغا یہ سید کبیر کی گاہ ہے یہ بی بی فاطمہ کی سہنک اور یہ شیخ جیلانی کی گیارمی تو اس طریقے سے جو ہے یہ گیارمی ربیو آخر کا جو معاملہ ہے وہ اس وجہ سے ناجائز ہے کہ یہ ما اوہلہ لغیر اللہ کے زمن میں آتا ہے غیر اللہ کے تعلق سے غیر اللہ کے نام پر لوگ چیزیں پیش کرتے ہیں لوگ بناتے ہیں اس وجہ سے اس کی حرمت ہے اور شیخ جیلانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال بعد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے اس کے بعد پانچ سو سال کے بعد یہ حضرت آتے ہیں اب بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچ سو سال بعد آیا ہو اس کے بارے میں کوئی معاملہ یا اسی طریقے سے اس کے تعلق سے کوئی چیز کرنا یا شریعت کیسے ہو سکتی ہے شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی تھی لہذا ماء اہلا لغیر اللہ یا ماء اہلا بھی لغیر اللہ کے زمن میں آ کر کے یہ جو گیارمی ہے پیر صاحب کی وہ ناجائش ٹھہرتی ہے اسی طریقے سے ماہ رجب کے بائیس رجب کے جو کونڈے بنتے ہیں رجب کے مہینے میں بائیسویں رجب کو جو کونڈے بنائے جاتے ہیں وہ جعفر صادق کے نام پر ہوتے ہیں نام پر ہوا تو ماہ اہلا بھی لغیر اللہ کی وجہ سے حرام ہوا اور در حقیقت یہ بائیس رجب کا جو معاملہ ہے اس تاریخ کو نہ تو حضرت جعفر صادق کی پیدائش ہوئے اور نہ اس دن کو اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق کے وفات ہوئے جب حضرت جعفر صادق کی وفات اور پیدائش دونوں کا تعلق رجب کی بائیسویں تاریخ سے نہیں ہے تو پھر کیوں منایا جاتا ہے بائیسویں تاریخ کو اور رجب کے کونڈے جعفر صادق کے نام پر تو منایا جاتے ہیں در حقیقت ایک بہت خطرناک چیز شیعوں کی طرف سے چل کر کے سنیوں میں آگئی ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ اکرام کے اوپر اور خاص طور سے یزید کے والد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور حضرت معاویہ کی یہ تاریخ وفات ہے بائیس رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اب اس دن خوشی منانا یہ حلوے پکانا یہ ساری چیزیں کرنا یہ در حقیقت غیر محسوس طریقے پر سنیوں کے دریئے تبرہ کرنا ہے گالی دلانی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لہذا یہ چیز بھی شریعہ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی یہ بھی بیدات میں آتی ہے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ماہ شابان میں روحیں آتی ہیں لہذا ان کے لئے کچھ کھانے بنا کر رکھے جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر وہ شراب پیتا تھا تو شراب کی بوٹل بھی رکھ دی جاتی تھی انہا علی اللہ و انہا علی راجون اس کے بارے میں یہ جان لیں کہ یہاں سے آدمی گیا روح نکال لی گئی تو دوبارہ دنیا میں آدمی واپس نہیں آتا قرآن نے کہا سور مومنوں اٹھا کر کے دیکھئے وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَا يَوْمِ اُبَاسُونَ اور ان کے درمیان ایک برزخ ہے برزخ برزخ مانے آر ہے یعنی ایک آر کھچ گئی ہے اب وہ لوگ اس آر کو پار کر کے اس دنیا کے اندر نہیں آسکتے اب وہ قیامت کے دن ہی اٹھائے جائیں گے یہ آیتِ کریمہ بتاتی ہے کہ آدمی جب مر گیا تو اس کی روح یا تو اسی جین میں پہنچ گئی یا الین کے اندر پہنچ گئی اگر وہ اچھی روح ہے تب تو وہ دنیا میں کیوں آئے گی دنیا کی پریشانی تو جھیلی ہے اس نے وہ دنیا میں کیوں آئے گی اور اگر بری روح ہوتی تو اس کو فرشتے آنے کیسے دیں گے گھومنے دیں گے وہ دنیا کی جیل تھوڑی ہے کہ توڑ کر کے بھاگ جائیں وہ فرشتوں کی جیل ہے بہت بری طرح مارتے ہیں اور کسی کو اس جیل سے آنے نہیں دیتے تو اگر اچھی روح ہے تب تو دنیا میں آئے گی نہیں بری روح ہے تو فرشتے کو آنے دیں گے جاؤ پہرے الکے اوپر رہا کے آ جاتا گھوم پھر کر کے آ جاؤ یہ دنیا کی جیل ہے لہذا اس طریقے کا عقیدہ ایک بےہودہ عقیدہ ہے اور یہ وہی آدمی بنا سکتا ہے جس کے پاس دماغ نام کی کوئی چیز سنسلس ہے جہاں تک سلات الرغائب کی بات ہے سلات الرغائب سلات الرغائب ترغیب دینے والی نماز اب ترغیب دینے والی نماز یہ سلات الرغائب جو پڑھی جاتی ہے میرا خیال یہ ہے کہ پندرامی شابان کو پڑھی جاتی ہے امارو انی ارا لو جمعت حاولا الہ قارین واحد لکان امثل ثم عظم فجمعهم علی عبید بن کابر رضی اللہ تعالی عنہو ثم خرجت لیلتا ثم خرجت لیلتا اخرى والناس يصلون بسلات قارئیهم قال عمرو نعم البدعت رواح البخاری فی کتاب سلات ترابی حضرت امام بخاری حدیث پاک کوئی سے کتاب سلات ترابی کے اندر لائے اور روایت پورے صفحے کے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیئے منہ آزرا کریں گے بیچارے ایک لائم تو پڑھ نہیں سکتے حدیث کا پڑھیں گے ایک صفحے کے پوری روایت پڑھ دی گئی اور اس سے پہلی والی روایت دیر صفحے کے اوپر ہے دارمی کے اندر اور یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب سلات ترابی کے اندر لائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خزانچی ہیں عبد الرحمان بن عبدالقاری وہ کہتے ہیں کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مجد نبوی کی طرف نکلا دیکھا کہ ایک آدمی اکیلے ترابی کے نماز پڑھ رہا ہے فیدنس اوزاؤں متفرقون الگ الگ پڑھ رہے ہیں ایک آدمی الگ ترابی کے نماز پڑھ رہا ہے اکیلہ اور ایک آدمی ایک جگہ ترابی پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ چند لوگ پڑھ رہے ہیں اس طرح کوئی آدمی اکیلہ پڑھ رہا ہے کوئی آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے دو باتیں معلوم ہوں کوئی آدمی اگر اکیلے ترابی پڑھے تب بھی جائز ہے کوئی آدمی اگر جماعت کے ساتھ ترابی پڑھے تب بھی جائز ہے یہاں دیکھئے اس اللہ رجل اللہ نفس پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے اب حضرت عمر نے دیکھا کہ یار ایک ہی مسجد میں بہت سارے لوگ الگ الگ پڑھ رہے ہیں آوازیں ٹکرا رہی ہیں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیتا ہوں سب لوگ ایک امام کے پیچھے پڑھے ہیں عبی ابن کعب کے بارے میں فرمایا آپ نے کہ کل سے تمام لوگ عبی ابن کعب کے پیچھے پڑھیں گے ماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے یہ منظر دیکھ کر کے فرمایا نیمل بیداتو حاضی کتنی اچھی بیدات ہے یہ دو مسئلہ معلوم ہیں اکیلے طرح بھی پڑھ سکتا ہے جماعت کے ساتھ یہ حضرت عمر نے نیمل بیداتو حاضی کیوں کہا بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بیدات بھی اچھی ہوتی ہے بیدات بھی اچھی ہوتی ہے یہاں بیدات جو ہے اپنے لغوی معنی میں ہے کیا مطلب کل کے مقابلے میں بیدات مانے نیابن نیابن پہلے وہ چیز ایسی تھی اس کے بعد اب ایسی ہو گئی تو نبی کے زمانے کے مقابلے میں اگر ہوتی تب تو بیدات ہوتی حرام ہوتی لیکن حضرت عمر اس کو بیدات اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ کل کے مقابلے میں یہ نئی ہے بیدات مانے نیابن کل کے مقابلے میں کل کیا کر رہے تھے روپ ایک آدمی اکیلہ پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی جو ہے پڑھا رہا ہے اس کے ساتھ چند آدمی پڑھ رہے ہیں سب کو ایک ساتھ کر دیا تو کل کے مقابلے میں یہ نیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مقابلے میں نیا ہوتا تب بیدات ہوتی اور حضرت عمر یہ نہیں کہنا چاہتے اس لیے کہ حضرت عمر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں نبی نے تو تین دن سب کو جماعت کے ساتھ ترابی کی نماز پڑھائی ہے اور بیدات وہ ہوتی ہے جس کی نظیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو کل کے مقابلے میں یہ نیاپن بہت اچھا ہے نعمل بیداتو حاضی یہ معنی ہے نعمل بیداتو حاضی کا اس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ بیداتیں بھی بات اچھی ہوتی ہیں بات بری ہوتی ہے جبکہ ہر بیدات گمرائی ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ابی جابیر ابن عبداللہ سے آئی تھی جسے امام ابن ماجہ کتاب اس سیام کے اندر لائیں اس کے اندر ہوتی ہے ہر بیدات گمرائی ہے کوئی بیدات اچھی ہو ہی نہیں سکتی کوئی بیدات حسن ہو ہی نہیں سکتی اب دیکھئے نبی کے زمانے میں وہ چیز نہیں تھی صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی مولود بھی ایسے ہی ہے جھوم جھوم کر کے مولود پڑھتے ہیں پتانے اس میں کیا کہ پڑھتے ہیں نہ قرآن ہوتا ہے نہ حدیث ہوتی ہے نہ جانے کیا کیا چیزیں پڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پیدائش کا معاملہ لے کر کے اور پھر اس طریقے سے ایک محفل جمع کر کے لوگ مولود پڑھتے ہیں چونکہ یہ چیز کسی صحابی نے نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا اور آپ نے یہ بات کرنے کے لیے چیز کرنے کے لیے کسی سے کہا بھی نہیں لہذا یہ چیز بھی بدات کی قبیل سے ہے اور جس قدر خطرناک شرک ہے اس سے زیادہ کم خطرناک بدات نہیں ہے شرک کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں دے گئے خدایت و قرآنیہ دے گئے کہ اللہ سارے گناہ بخش سکتا ہے بخش سکتا ہے مگر شرک کو نہیں بخشے گا اب کتنا خطرناک ہے معاملہ شرک کا اس سے کم خطرناک چیز بدات نہیں ہے اور اگر اتنی خطرناک چیز نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں بدات کی تردید میں نہ ہوتی اور حدیثیں تو چھوڑیے ہر خطبہ جو آپ کا ہوتا تھا کوئی خطبہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کے اندر آپ نے بدات سے لوگوں کو ڈر آیا نہ ہو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آدمی کو شرک سے بچنا چاہیے اسی طریقے سے آدمی کو بدات سے بھی پریش کرنا چاہیے اس لئے کہ شیطان سب سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آدمی کو شرک میں مقتلا کر دے جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مقتلا نہیں ہو سکتا درہا کٹر ہے تو کوشش یہ کرتا ہے جے تو دیکھتا ہے کہ شرک میں مقتلا نہیں کر سکتا تو کرتا ہے بدات میں اس کو مقتلا اور جب آدمی بدات میں مقتلا ہو جاتا ہے تو بدات کو سواف سمجھ کر کے کرتا ہے زندگی بر اسے توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی شرک اسے تو آدمی کو توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہے کہ یہ شرک ہے لیکن بدات کو تو اچھا بنا کر کے پیش کر دیتا ہے تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس طرح آدمی شرک سے پرہیز کرتا ہے بدات سے پرہیز کرنا چاہیے دو سوالات اور آئے ہیں مقامی لوگ جمع بین سلاتین کر سکتے ہیں کہ نہیں مسلم کی روایت اٹھائیے کتاب سلات المسافرین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھا مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھا من غیر خوف ولا سفر آپ کو کوئی خوف بھی نہیں تھا اور سفر میں بھی نہیں تھے آپ یعنی آپ مدینہ ہی میں تھے تو بلا عذر کے بھی کوئی عذر نہ ہو آدمی کبھی کبھی جمع بین سلاتین کر سکتا ہے عادت نہ بنا لے کبھی کبھی دو نمازیں ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے زہر اور عصر ایک ساتھ اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ عادت نہ بنا لے مقامی حضرات بھی پڑھ سکتے ہیں کبھی کبھی اور سفر کے اندر تو اجازت ہے آدمی دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک سوال اور بھی ہے کہ کوئی آدمی اگر کتابوں اور سیڈی وغیرہ سے دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایجادات کا جہاں تک معاملہ ہے جو دنیاوی چیز سے تعلق رکھتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا ہے ہر بہترین ایجاد آپ اس سے فائدہ اٹھائیں شرط یہ ہے کہ وہ اسلام کے کسی اصول سے نہ ٹکرا ہو اور موبائل دیکھئے موبائل ہے موبائل سے کتنا فائدہ ہے عرب تو کہتا ہے موبائل تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے آج ہزاروں میل کا سیکڑوں میل کا سفر منٹوں میں تائے ہو جاتا ہے پوری دنیا مٹی میں آگئی ہے انسان کے کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہے آدمی اسی موبائل سے جو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے غلط فائدہ اٹھانے لگے تو غلط چیز کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ وہ ناجاز ہو جائے گا اسی طریقے سے جانت ایک سیڈی کا معاملہ ہے اگرچہ وہ تصویر ہے لیکن اس کے ذریعے اگر آدمی دین کا کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں ہے تمام علماء اسلام جو عرب کے ہیں اس بات پر متفق ہیں اس لئے کہ آپ دیکھئے کہ باقاعدہ وہاں کی نماز جو ہے ریلیز ہوتی ہے مجد نبیوی کی ہے مجد حرام کی ہے اور باقاعدہ وہاں کے علماء کی کیسرس وغیر آتی ہیں اگر اتنا سیریس میٹر ہوتا یہ تو اس پر پہلے عرب کے علماء قدنل لگاتے اور عرب کے علماء اس کے اوپر روک لگاتے لیکن چونکہ اس کا جواز ہے دینی کامیس سے کیا جا سکتا ہے نہیں نہیں جا جا سکتا ہے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کا تعلق دنیا سے اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے آخری سوال اس کا جواب میں دے دیتا ہوں کہ براہلویہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عرب والے اپنا قرآن چھاپتے ہیں اہل حدیثوں کا قرآن چھاپتے ہیں اگر آلہ حضرت کا بھی قرآن چھاپے ہیں تو پھر دنیا کے اندر وہ مشہور ہو جائے سوال یہ ہے میں ایک بات بولتا ہوں کسی بھی اچھی کتاب کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں مثلا مولانا مودودی کی کتاب الجہاد کے علیہ السلام اسی طریقے سے پردہ سود دیکھئے مولانا مودودی کا جو منحش تھا وہ عرب کے جو شویوخ ہیں عرب کے جو علماء ہیں اس منحش سے بلکل الگ تھا لیکن اس کے باوجود ان کی کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا الجہاد کے علیہ السلام پر شاہ فیصل آوارڈ دیا گیا ان کو مولانا مودودی صاحب کو رد میں جو کتاب لکھی گئے اس کو دیکھئے آپ تو اگرچہ منحج یا طریقہ یا مسلک مختلف تھا لیکن کتاب پڑھی اچھی تھی مذہب اور مسلک کے اختلاف کے باوجود مولانا مودودی کی کتاب ہے عرب سے چھپی الجہاد کے علیہ السلام ہے ہجاب ہے پردہ ہے سود ہے اسی طریقے سے وحید الدین خان کی کتاب علیہ السلام یتحدہ مذہب اور جدی چیلن حالانکہ وحید الدین صاحب کی فکر سے عرب کے علماء متفق نہیں ہیں لہٰذا اس کے باوجود بھی ان کی کتابیں بہت چھاپی گئیں اگر یہ کتاب اس لائق ہوتی علیہ حضرت کی تفسیر کی کتاب تو اہلِ علم تمام تاثبات کو بالاہ تاک رکھ کر کہ اس کتاب کو ضرور چھاپتے اہلِ علم نے اس کتاب کی طرف توجہ اس وجہ سے نہیں دی اس وجہ سے کہ اس کتاب کے اندر اس تفسیر کے اندر یا اس ترجمے کے اندر بہت ساری خرابیاں عقائد کی موجود تھی اگر اس کو چھاپ کر کے دنیا کے اندر بھیج دیتے تو یہ گناہ ہوتا اسی وجہ سے اس کتاب کے اوپر اہلِ علم نے کوئی توجہ نہیں دی اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ گداغر ہیں بھیت مانگ رہے ہیں آپ یہ رضا ساتھ کی جو امت ہے وہ کیا کر رہی ہے ان کو چاہیے کہ اس کتاب کو ہر گھر میں پہنچائے عرب کے اوپر کیوں نگاہ رکھے ہوئے ہیں وہ گداغر ہیں کیا بھکاری ہیں کیا وہ خود اپنا کام کریں عربوں کا رونہ لے کر کیوں بیٹھ گئے ہیں مجھے اور کیا سوال ہے صلات التصویح صلات التصویح کے بارے میں علماء اہلِ حدیث کا بھی آپس میں اختلاف ہے بعض لوگیں کہتے ہیں کہ درست ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ضعیف ہے لہذا اس سے بچا جائے وَآخُرُ دَوَانَا الحمدللہ رب العالمين